نواز شریف کو ترقی اور خوشحالی دانے کی سزا دی گئی اچھا کام کرنے والے حکمتوں کا تختہ الٹا گیا ترقی کا سفر وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے جہاں چھوڑا تھا صدر مسلم لیگ نوند شہباز شریف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے کسی کو علم نہیں تھا کہ تحریک انصاف تحریک تباہی بن جائے گی نو مئی کے علاقاروں کی سہولتکاری نہیں ہونی چاہیے نون لیگ پوری تیاری کے ساتھ انتخابی مہم میں حصہ لے کی رمضان شگر ملز ریفرنس کی سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی سابق وزرعظم شہباز شریف لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے عدالت کو بتایا کہ انہیں صاف پانی کی اس میں بلا کر آشیانہ اقبال میں گرفتار کیا گیا شگر ملز بچوں کے سب ارد ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر ہیں نہ ہی شیئر ہولڈر حکومت ہونے کے باوجود بچوں اور رشتہ داروں کی شگر ملز کو دو ارب روپے کا نقصان ہوا بطور وزیراعظم کبھی تنخواہ نہیں لی ادھر حمزہ شہباز بیرون ملک میں ہونے کے باعث عدالت پیش نہ ہو سکے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ملکی تاریخ میں پہلی بار ہنڈٹ انڈیکس اکسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ٹریڈنگ کے دوران چھے سو ایک پوائنٹس کا اضافہ ہنڈٹ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح اکسٹھ ہزار تین سو تین تیس پوائنٹس پر آ گیا سرمایہ کاروں کا پاکستانی معیشت پر احتماط بحال انٹرنیٹ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے ساٹھ پیسے کہ ہو گیا بجلی تین روپے ترین پن پیسے فیش یونٹ مہنکی ہونے کا امکان سی پی پی اے کی درخواست پر نی اپراد سماعت کرے گا اضافہ اکتوبر کی مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مط میں مانگا گیا سارے فین پارے چالیس ارب روپے کا بوچ پڑے گا درخواست میں تین روپے سولہ پیسے بغی اچات کی مط میں شامل کیا گیا ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیویزن بینچ دن دو بجے نواز شریف کی اپیلیں سنے گا قائد مسلم لیگ نون نواز شریف قانونی ٹیم کی ہمراہ دالت میں پیش ہوں گے وکیل امجد پرویز تلائل جاری رکھیں گے نیپ کی فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل پر سماعت بھی آج ہوگی کمرے عدالت میں داخلہ ریسٹار آفیس کی جانب سے جاری خصوصی پاس سے مشروعات ہیں توشہ خانہ کیس میں ناہلی کی تلوار چیئرمن پی ٹی اے سربراہی سے دستبردار بیریسٹر علی زفر نے شیر افضل مروت کے بیان کی تائید کر دی کہتی ہیں کہ جیل میں چیئرمن پی ٹی اے سے ملاقات میں چند فیصلے ہوئے چیئرمن پی ٹی اے الیکشن لڑیں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا نئے چیئرمن کے لیے تین سے چار نمپ اور مشاورت کے بعد ایک فائنل ہو گیا انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ ہفتے یا اتوار کو ممکن ہے شیر افضل نے کہا کہ نئے چیئرمن کا فیصلہ ہو چکا اعلان آج ہو جائے گا چیئرمن پی ٹی اے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے توشہ خانہ اور ایک سو نوے بلین پاؤنڈ کرپشن کیسز وزارت قانون و انصاف نے چیئرمن پی ٹی اے کے جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن چاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق احتساب عدالت اڈیالا جیل میں ہی کیسز کی سمات کرے گی بلاول بھٹو زرداری دوبئی کی نیچی دورے کے بعد کراچی پہنچ گئے آج کوئٹہ جائیں گے کل جامع تاسیس جلسے سے خطاب کریں گے ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق عاصف علی زرداری بھی کوئٹہ جلسے سے خطاب کریں گے مراد علی شاہ وقار مہدی اور دیگر کوئٹہ کے لیے روانہ عام انتخابات کے لیے سیٹ ایڈجسمنٹ کا امیشن ایمکی ایم اور مسلم لیگ نون کی قیادت آج اسلامباد میں سر جوڑ کر بیٹھے گی اہم ملاقات میں سیٹ ایڈجسمنٹ سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوگی بلدیاتی اداروں کے مالیاتی اور انتظامی اختیارات کے لیے آئینی ترمیم کے مساودے کا بھی جائزہ لیا جائے گا ایمکی ایم نے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ سے ہی از لاکھوں فنڈز دینے کی ترمیم پیش کی تھی سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا دست دسمبر سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں وہ کلم دھواد سے راول پنڈی کی دونوں سیٹیں جیتے ہیں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ معیشت ہے ان کے خلاف درج مقدمات جھوٹ پر مبنی ہیں اسلامباد کی سیشن عدالت نے تھانا کو سار کے مقدمے میں شیخ رشید کی زمانت کنفرم کر دی سرمایہ کاروں کے چاندی ہو گئی ہے سٹاک مارکیٹ میں زبردست تاریخی تیزی دیکھنی میں آئی ہے ریکارڈ پر ریکارڈ بننے لگے ہنڈرڈ انڈیکس میں 601 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس کی 61,330 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے تو آپ کو بتائیں سوالے سے کہ سٹاک مارکیٹس میں پوزیٹیو رجحان دیکھنی میں آیا ہے تفصیلات جانے گے اپنے نمائندہ شیراز احمد امار ساتھ موجود ہے شیراز بتائیے گا آج کیا آداد و شمار ہیں جی بالکل کاروباری ہفتے کے تیسرے روزنگی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان برقرار ہے اور آج ٹریڈنگ کے آغاز سے ہی مارکیٹ میں تیزی کا رجحان شروع ہوا جو کہ اب تک جاری ہے اور 599 پوائنٹس کے اضافے کے بعد اس وقت انڈیکس 61,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر چکا ہے جبکہ اب سے کچھ دیر قبل مارکیٹ میں 300 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا تھا 61,330 پوائنٹس کی بلند کری سطح پر مارکیٹ ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے لکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے سٹاک بروکرس کی جانب سے یہی موقع سے سیار کیا جا رہا ہے کہ حالیہ اکنومک انڈیکیٹرز بہتر ہونے اور جو سرمایہ کاروں کا اعتباد ہے وہ بحال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز بڑے تیمانے پر شیئر کی خریداری کر رہے ہیں اور اس لیے مارکیٹ میں کیزی دیکھی جا رہی ہے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں مزید بیٹری کی جو گنجائش ہے وہ بھی دیکھی جا رہی ہے اور اس لیے پاکستان سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کار سرگرم ہے اور شیئرز کی خریداری میں دلچسکی لے رہے ہیں سیکٹرز کی اگر بات کی جائے تو اس کو سمام طرح سیکٹرز پوزیٹیف انڈیکیٹرز دکھا رہے ہیں اور ان گیس سیکٹر ہو سیمنٹ سیکٹر، بینکنگ سیکٹر پوڈ اینڈ بیوریجز یا کیمیکلز سبھی سمپنیوں کے شیئرز کی مالت میں اضافتے کا سرسرہ جاری ہے اور یہی ایک پیٹیشنز ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکٹ میں مزید تیزی ریکارڈ کی جا سکتی ہے جی ٹھیک ہے شیراز آپ کا شکریہ ادھر توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤڈ کی کیسز چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل ہو کا نوٹیفیکشن چاری کر دیا گیا وزارت قانون و انصاف کی طرف سے نوٹیفیکشن چاری کیا گیا نوٹیفیکشن کے مطابق احتساب عدالت اڈیالا جیل میں کیسز کی سامات کرے گی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤڈ کے کیسز چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل ہو کا اس حوالے سے نوٹیفیکشن چاری کر دیا گیا وزارت قانون و انصاف کی طرف سے یہ نوٹیفیکشن چاری کیا گیا ہے اور اب کو بتائیں گے کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز قائد مسلم لیگ نو نواز شریف عدالت پیشی کے لیے مری سے اسلام بالنا بانا ہو گئے مری قیام کے دوران نواز شریف نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی سابق وزرعظم نواز شریف اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں گے نواز شریف کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیا گئے کامرہ عدالت میں داخل ریجسٹار آفیس کی جانب سے جاری خصوصی پاسس سے مشروط ہو گا آپ کو بتائیں سوالے سے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس قائد مسلم لیگ نو